پروگرام کرائم سین میں ایک دفعہ پھر خوش آمدی مسجد اللہ کا گھر ہے مگر ایسے شقی القلب افراد بھی ہیں جو اللہ کے گھر میں بھی جرائم کرنے سے باز نہیں آتے حافظ آباد میں ایک نوجوان نے تیسری جماعت کے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے میں ناکامی پر مسجد کے اندر قتل کر دیا اور اس کی لاش شپا دی حافظ آباد کے نواحی علاقے چٹھا داکھ کے رہائشی حامد ارف بیا نے گزر بسر کے لیے گاؤں میں آٹا پیسنے والی چکی لگا رکھی ہے اس کے تین بچے ہیں بڑا بیٹا دس سالہ آمیر جو مقامی سکول میں تیسری جماعت کا طالب علم ہے صبح ساڑھے نو بجے سکول سے چھٹی ہونے کی وجہ سے کھیلنے کے لیے باپ کی چکی کے پاس گلی میں چلا گیا مگر پرسرا طور پر غائب ہو گیا باپ کو تشویش ہوئی تو اس نے بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا میں چکی پر بیٹا ہوا تھا میرا بیٹا ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب میرے پاس آیا اور مجھ سے دس روپے لے کر چلا گیا کہتا تھا کہ میں کوئی چیز خرید کر کھاروں گا اور ادھر ہی گلی میں کھیل رہا ہوں تھوڑی دیر بعد میں نے گلی میں دیکھا تو میرا بیٹا نہیں تھا میں گھر گیا تو وہاں بھی نہیں تھا جس پر میں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا مگر وہ کہیں نہیں ملا میں نے سوچا کہ شاید دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر چلا گیا ہوگا دن کے گیارہ بجے گاؤں کے نمبردار میر بخش کا پوتا آفتاب مسجد میں سفیدی کرنے کی گرس سے آیا اس نے مسجد کے سٹور کو کھولا اور چار پائی کے نیچے پڑی بالٹی اٹھانے کے لیے جھکا تو نیچے معصوم آمیر کی لاش پڑی تھی اس نے فوری طور پر شور مچا دیا آمیر کا باہ حامید اور گاؤں کے دیگر رہائشی بھی وہاں آگئے اور اقلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضے میں لے کر پوس ماتم کے لیے بھجوا دی آمیر کے گلے میں ریشمی رومال کا پھندہ تھا جس سے اسے ہلاک کیا گیا تھا اس کی ہلاکت پر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا ماں کی چیخوں پکار نے آسمان سر پر اٹھا لیا میرا رشتے دار میر بخش چند لوگوں کے ساتھ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اس نے مجھ سے کہا کہ تیرے بیٹے آمر کو کسی نے قتل کر دیا ہے لاش مسجد میں پڑی ہے میرے پاؤں تالے سے زمین نکل گئی میں بھاگتا ہوا مسجد میں آیا تو میرے بیٹے کی لاش شارپائی کے نیچے پڑی تھی کسی ظالم نے میرے بچے کو قتل کر دیا میرے پھول جیسے بیٹے کو اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا پولیس نے شک کی بنیاد پر دوں کے چند نوجوانوں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گرفتار ہونے والے نوجوانوں میں مقتول کا قضر حافظ امتیاز بھی تھا پولیس نے زیر حراست نوجوانوں کو روایتی تفتیشی مراحل سے گزارا تو حافظ امتیاز نے آمر کے قتل کا اعتراف تر لیا اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ کوئے سے چند روز پہلے اس نے آمر کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا تھا وہ خوف زیادہ تھا کہ آمر گھر والوں سے شکایت نہ کر دے اسی لیے اس نے آمر کو دھوکے سے مسجد میں بلوا کر قتل کر دیا گھر بھر کا لادلہ تھا ظالم نے اسے کس بے دردی سے قتل کر دیا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اللہ کے گھر میں کیا کر رہا ہے ایسے ظالم کو تو سرعام فانسی دی جانی چاہیے پولیس والوں نے قاتل کو ڈھونڈ نکالا وہ میرا ہی بتیجہ نکلا ہے وہ ظالم ہے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے فانسی دی جائے اس نے مسجد میں لے جا کر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے مجھے انصاف چاہیے اگر انصاف نہ ملا تو میں بھی مر جاؤں گا حکومت مجھے انصاف دے مقتول آمیر کو مقامی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا ورسہ اور اہل علاقہ نے وزیراللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی مسجد میں ایسا گھنونا فیل کرنے کا سوچ بھی نہ سکے ساتھی رپورٹر امتیاز علی تاج کے ساتھ آمی شزا سما حافظہ بار 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 کی ادائیگی کے بعد بھی جب سود پر لی گئی رقم ختم نہ ہوئی تو تنگ آ کر ایک شخص نے راولپنڈی میں سود پر رقم دینے والے شخص کو فائرنگ کر کے حلاق کر دیا راولپنڈی تھانا صدر بیرونی کی پولیس کو 28 ستمبر 2011 کی شام اطلاع ملی کہ چاکرہ روڈ پر نامعلوم شخص کی ناش پڑی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش قبضے میں لی اور اس کے ورسہ کی تلاش شروع کر دی ڈیڈ بوڈی پڑی ہے چاکرہ روڈ پر جو روڈ سائیڈ کے بالکل سائیڈ پر پڑی ہے اندھے موں ڈیڈ بوڈی پڑی ہے ہمارے ساب انسپیکٹر افضل ساب انسپیکٹر چونکہ انچارج گر جا وہ موقع پہ کہ انہوں نے دیکھا ان کی سٹیٹمنٹ پر ایف ایار درس کی 302 کی اور ڈیڈ بوڈی چونکہ ایک نامعلوم بندے کی تھی شیف وغیرہ اس کی کافی داڑی وغیرہ تھی اور بال وغیرہ تھی اور اس بنا پر ہم نے وہ ڈیڈ بوڈی ڈی ایچ جو ہسپیٹل میں مارسٹری میں رکھوا تھی اور ہم نے انانونسمنٹ وغیرہ کروائی تاکہ اس کی کوئی اگر لوائیکین ہیں وارثان ہیں تو وہ آ جائیں کانٹیکٹ کریں پانچ دن کی کوشش کے بعد پولیس مقتول کے والد تک پہنچ گئی جس نے ناش کی شناخت کر لی اور بتایا کہ اس کے بیٹے نوید شہزاد نے سادیا نامی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی لہٰذا اس کی بیوی اور برادر نسبتی قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں ہم نے پرمیلہ نے جو اپنی انویسٹیکیشن کی اس میں یہ چیز ہم نے اس پر وارک اوٹ کیا اور جو علی تھا اس کا برادر نلا اس کو ہم نے اریسٹ کیا ریمانڈ لیا جوڈیشل فیزیکل ریمانڈ لینے کے بعد تیرہ دن کے دس بارہ دن کے بعد اس کو ہم نے اپنی تفتیش میں بے گناہ کر دیا چونکہ وہ اس میں انوارڈ نہیں تھا پولیس نے تفتیش کا دائرہ بڑھاتے ہوئے نوید شہزاد کے ساتھ لینڈین کرنے والوں کو تلاش کیا ان میں سے ایک عثمان بھی تھا جس نے نوید شہزاد کی کچھ رقم ادا کرنا تھی پولیس نے شک کے بنیاد پر عثمان کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے قتل کا اطراف کر لیا اور وردات میں تعاون کرنے والے ایک اور ساتھی کے بارے میں بھی بتا دیا اسے کہا پیسے لینے جانے ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اسے میں نے لالج دی تھی وہ لالج کے بغیر نہیں چلتا تھا اسے میں نے کہا سولہ ہزار رپیہ لینے ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دس ہزار رپیہ آپ کو ملیے گا باقی جون سے چھ ہزار رپیہ میں رکھوں گا تا پیسے میں آپ کے ادھر سے نکلوا دوں گا ادھر گئے ہیں جس نے موقع ملے میں نے اسے لا دیا شوٹ کر دیا اس کو دو فائر لگے تھے اور دونوں سار میں مارے گئے تھے اور یہ ٹیکسی تھی ٹیکسی میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور فرنٹ سیٹ پہ اور اس نے سیٹ تھوڑی سی چونکہ یہ آپس میں ایک جسے کے واقف کار تھے جاننے والے تھے سیٹ اس نے تھوڑی سی پیچھے اپنی ریلیکس موڈ میں تھا لمبی گئی تھی تو یہ جو اسمان تھا یہ پیچھے بیٹھا تھا اسد گاڑی ڈرائیو تھا چلتی ہوئی گاڑی میں اس نے پسل سے اس کی پولیس کو دورانے تفتیش معلوم ہوا کہ نوید شہزاد سود پر لوگوں کو رقم دیتا تھا اور اس غیر قانونی دھندے میں اس کے کئی افراد کے ساتھ تنازیات روز کا معمول تھے ملزم اسمان کا کہنا ہے کہ اس نے نوید سے رقم لی جو کئی بار ادا کرنے کے باوجود ختم نہیں ہو رہی تھی چلتی ہوئی گاڑی میں اسے لیا تھا وہ کرتے کرتے گاڑی میں چودہ پندرہ ہزار رپیہ بان گیا وہ کہتا ہے اب تو اس کے ساپ سے میں جو انسا نا اس کو اسود لگاؤں گا میں کہا نہیں ہے وہ کہتا ہے یا چیک دے دو میں کہا چیک تو میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس موٹر سیکل تھا موٹر سیکل انہوں نے راکھ لیا میں پھر گار کی چیزیں بیچ کے اس کو پیسے دیا مرکیٹ سے کسی سے پرکڑ کے اسی طرح مانگ مانگ کے اسے دیتا رہوں برحال جو یہ میں پھر تنگ ہو گیا تھا میں کہ جس ٹیم تک یہ رہے گا یا اپنے آپ کو مار لوں یا اسے مار لیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس طرح ایک تو یہ ہے کہ اس سود سے جان چھوڑ جائے گی جو کرس لیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اسے مائٹ بھی اس سے پیسے بھی مل جائیں عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ قتل جیسے سنگین جرم کے مرتقب ملزم کو سزا قانون کا تقاضہ ہے تاہم سود پر لینڈین کے دھندے کی روگ تھام بھی قانون کے محافظوں کی جمع داری ہے کیمرامین مدسر داؤد کے ساتھ آمیر سعید باسی سما راولپنڈی خواتین اور بچوں پر تشدد ہمارے ملک کے تمام شہروں اور دہاتوں میں معمول بنتا جا رہا ہے اس سلسلے میں خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں مگر اس کے باوجود اس تشدد میں کمی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی